بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المؤمنون اس کی پہلی گیارہ آیات آج کے ویڈیو لیسن میں پہلی گیارہ آیات کو انشاءاللہ ہم سٹڈی کریں گے اور تین پوائنٹس انشاءاللہ اس کے اندر ہم اپنے اس سٹڈیز کو رکھیں گے پہلا پوائنٹ کوئی بھی کام ہم جب کرتے ہیں وائی بہت ایک ضروری سوال ہوتا ہے کیوں کر رہے ہیں ہم اس کام کو کرنے کی وجہ کیا ہے سورة المؤمنون کی پہلی گیارہ آیات کے حوالے سے اگر ہم یہ سوچیں کہ میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں اس کے بہت سارے جواب ہو سکتے ہیں لیکن فیلحال ہم ایک ہی جواب پر غور کریں گے اور وہ ہے اس کا کانٹنٹ میں جو بات کہی جاری ہے وہ سکسس کامیابی کامیابی کی گیارنٹی بھی گئی ہے کامیابی دنیا کی بھی کامیابی یقیناً گیارنٹی ملی ہے اللہ سمانت اللہ کی طرف سے اور کیا بات کہی جاری ہے کہ کیسے کامیاب ہیں وارثون ہیں انہی کو جگہ ملے گی یہی وارث ہیں کہاں کہ الفردوس کے تو کامیابی دی گئی ہے اور ہم میں سے کون کامیاب نہیں ہونا چاہتا تو ایک بڑی وجہ ہے کہ کامیابی دی گئی ہے تو ہم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہاں پر کامیابی جن کو مل رہی ہے وہ ہیں المؤمنون characters المؤمنون یقین رکھنے والے ایمان رکھنے والے faithful the faithful the believers اب اگر میں اس میں سے المؤمن کی بات کروں جو ایک ڈاپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ان کے لئے گیارنٹی بہت سارے المؤمنون میں سے ایک ان کو جو گیارنٹی بھی مل رہی ہے یہاں پر اب ان کی زندگی کا میری زندگی کے ساتھ ان کی کامیابی اور ان کی زندگی میں جو کامیابی مل رہی ہے وہ کیوں مل رہی ہے وہ تو ہم ابھی دیکھتے ہیں اس کی کچھ وجوہات یہاں پر جو اللہ تعالیٰ سیون ریزنز ہم دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے صورت العذاب میں آیت نمبر اکیس میں یقیناً تمہاری لئے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لئے یعنی ہر ایک کے لئے نہیں ہے اب اس کے لئے جو اللہ سے ملاقات اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اس کے لئے رسول اللہ کی زندگی جو ایک انسانی زندگی ہے اس کی جو مثال میرے اور آپ کے سامنے رکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص یزید بن ببنوس نام آتا ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ ان کی کیا حیبیٹس تھی ان کی کیا بیہیوئرز تھی ان کی کیا عطوار تھی ان کی آتتیں کیا تھی کیا ان کا برطاؤ تھا تو آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جو کچھ بھی قرآن کا پیغام میں وہ اس پر عمل کرتے تھے اور پھر یہ گیارہ آیتیں انہوں نے پڑھی یہ صورت المومنون کے شروع کی آیات کو انہوں نے پڑھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیز ورسز ڈسکرائب اس بیہیوئرز یہ وہ آدتیں ہیں یہ وہ ساری آیتیں ان کی آدتوں کو ڈسکرائب کرتی ہیں ان کے برطاؤ کا بتاتی ہیں تو یہ تو ایک وجہ ہے کامیاب بھی ہونے ہیں اور کامیاب کس کی مثال تمہارے لئے بہترین ہے اب ہم دوسری طرف آتے ہیں دوسرا پوائنٹ ہے اس میں کیا بات کیا رکھی جا رہی ہے اب ہم اس کو غور کر لیتے ہیں تو ہم نے اس کی بیگننگ پہلی آیت گیارہ ٹوٹل آیات ہے اور اس کی دسویں اور گیارویں آیت اس کی بیگننگ اور اینڈنگ اگر دیکھیں تو یقیناً فلا پا گئے ایمان والے اور آخر مکار کہ وہی لوگ یہ وارث ہیں جو وارث ہوں گے فردوس کے اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں تو یہاں سے بیگننگ اور اینڈنگ اللہ سبحانہ وتعالی نے گیارنٹی دے دی اب مومنون کے لئے اور اب وہ کام کیا ہے وہ کون سے کام ہے کون سی کالٹیز ہیں کون سی خصوصیات ہیں کون سی عادتیں ہیں جو ان لوگوں میں ہوتی ہیں المومنون میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ جو اپنی نماز میں خوشہ کرنے والے ہیں اللہ دینہ ہم فی صلاتیم خاشیون جو اپنی نمازوں میں اپنی نمازوں میں خاشیون ہے خاشیون کہتے ہیں دل کی ایک کیفیت جس میں دل مکمل اپنی ذات کی پستی کو جانتا ہے مکمل آجزی مکمل اپنی ذات کی پستی کے ساتھ موجود ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی پریزنس کو فیل کرتا ہے انسان اپنی نماز کے اندر کا وقت نماز کے اندر جو کچھ ہو کرتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں ذہن دماغ سوچیں جو کچھ بھی نماز کے اندر ہو رہا ہوتا ہے یہ سب انٹرنل کیفیت ہے دل کی کیفیت ہے جو دل کی کیفیت اس کے جسم پر اس کے جوارے اس کے لنس پر اثر انداز ہوتی ہے تو ایک تو یہ اس کا کام ہے کہ وہ نمازوں کے اندر اس کے دل کی حالت یہ ہوتی ہے جس کے ویسے اس کا جسم بھی جب وہ رکوع کرتا ہے سجود کرتا ہے تو وہ کس طرح کر رہا ہوتا ہے اس کے دماغ میں کوئی بات کوئی آواز باہر سے کانوں میں نہیں آ رہی ہوتی ہے گھو کے اردگر شور ہوتا ہے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کب دروازہ بند ہوا ہے اب فون کی بیل تیسری بار بج رہی ہے یا پھر اب میں نے اس کے بعد کیا کام کرنا ہے اس سے پہلے کیا کام ہوا تھا کوئی ڈسٹریکشن نہ انٹرنل ہے جہن میں کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ خالی ہو گیا ہے نماز کے اندر کسی باہر کی تکلیف کو محسوس نہ کرنا سوائے ایک پرسکون حالت کے اندر کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے جواب دے رہے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اللہ کی پریزنس کو فیل کرنا خاشیون یہ ان کی نمازیں ایسی ہوتی ہیں اور دوسری بات واللہ دینہم عن اللہ ہوئی موردون موردون جانے والے ہیں مڑنے والے ہیں اعراض کرنے والے ہیں ہٹنے والے ہیں کس چیز سے ہٹتے ہیں اللغف سے اللغف ہر وہ چیز جو ان کی زندگی میں ان سے متعلق نہیں ہے ہر وہ چیز جو ایکسٹرا ہے جو ارریلیونٹ ہے جو بیمانی ہے بے مقصد ہے میننگلس چیزیں یعنی وہ اپنے وقت کو ایسے کسی فالتو وقت میں نہیں فالتو چیزوں میں نہیں گزارتے فالتو سوچوں میں اوور تینکنگ بھی نہیں کرتے نہ ان کی سوچوں کے اندر لغف ہوتا ہے نہ کاموں کے اندر ہوتا ہے نہ چیزیں نہ ایکسٹرا چیزیں ان کے اردگرد ہیں نہ ان کے دماغ میں ایسی سوچیں ہیں جو ان کو پروڈکٹیو ہونے سے روکتے ہیں بلکہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ لزکاتی واللہزینہم لزکاتی فائلون تیسرا کام مسلسل کرنے والے ہیں تیسرا کام کیا کرتے ہیں مسلسل کرتے کیا رہتے ہیں ڈوورز کام کرنے والے ہیں کس پر لزکاتی زکات اپنے جسم کی اپنے اندر کی اپنے اپنے اوپر متوجہ رہتے ہیں اپنی پیوریفیکیشن اپنی دل کی دماغ کی سوچوں کی اپنی برائیوں کی فکر میں اپنے اوپر جو دل پر یا ذہن پر یا جو بھی کاموں کے اوپر سے داگ دھبے لگے ہوئے ہیں ان کے اپنے اوپر اس پر متوجہ رہتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے میں رہتے ہیں اچھی چیزیں لانے میں بری چیزوں کو چھوڑنے کے اندر مصروف رہتے ہیں چوتھی چیز کونسی ان کے اندر واللدینہم لی فروجہم حافتون اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں موڈیسٹی پرائیوٹ پارس چیسٹی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ علیہ ازواجہم اوما ملکت ایمانہم فائنہم غیر ملومین یعنی جو بھی ان کے سیکشل ریلیشنشپ اللہ تعالیٰ نے لوفل سیکشل بانڈ بنایا ہے اس کے جن جن کے ساتھ بنایا ہے یعنی ان کی سپاؤزز کے ساتھ جو ان کا ہے اس کی ریسپونسیبیلٹی کو صحیح نبھانے والے ہیں اپنی ذمہ داری کو جو ان کا سیکشل ریلیشنشپ ہے جو جنسی تعلق اللہ نے جائز قرار دی ہے اس حلال جنسی تعلق کی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں اس کے بارے میں ان کو پتا ہے کہ اس کو کس طرح سے نبھانا ہے وہ ان کے لئے ایک ذمہ داری ہے اور اس سے اگلی چیز پانچویں چیز اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ یہ میں سے نہیں ہے فَمَنِبْتَغَوَرَا اَتَالِكَ فَاُلَائِكَ هُمُلَادُون تو یہ آیت نمبر فائیف سکس اور سیون فائیف سکس اور سیون جڑی ہوئی ہیں آپس میں یعنی یہ ساری اس کی متعلق ہے کہ وہ لیمٹس کو کراوس نہیں کرتے اللہ نے جو حد دی ہے جو حلال دی ہے اسی کو انجوائے کرتے ہیں اسی کے اندر اپنی ضرورت جنسی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اس کے علاوہ نہیں جاتے اس کے علاوہ ادھر ادھر کے ہی نہیں جاتے اور جو جاتے ہیں تو وہی بلا شبہ حد کو پار کرنے والے پھر اس کے بعد جو پانچویں چیز رکھی ہے وہ امانتوں کی حفاظت واللہ دینا ہم لی اماناتی ہن وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں امانتیں کیا ہیں وہ ساری امانتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں یا پھر لوگوں کی طرف جو امانتیں ہوتی ہمارا جسم بھی امانت ہے ہمارا وقت بھی امانت ہے اس کا حفاظت کرتے ہیں اس کی کس طرح سے اس کو لک آفٹر کرتے ہیں جیسے ایک چرواحہ اپنے فلوک کی دیکھ بھال کرتا ہے یا اس کو کس طرح سے بچاتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اس طرح سے وہ جو دی گئی امانتیں ان کی حفاظت کرتا ہے اس کو دیانت داری کے ساتھ امانتوں کی حفاظت کرتا ہے اب وہ امانتیں اللہ کی طرف سے جو امانت ہمیں ملی ہے جیسے ابھی میں نے بات کی ہمارا جسم ہے ہمارا وقت ہے جو کھانا اللہ اسمانت نے دیا وہ بھی امانت ہے اولاد بھی امانت ہے اسی طرح سے چھوٹی بات جو یہاں پر رکھی وہ ہے وَعَحْدِهِم اور اپنے سارے پرامیسز یعنی جتنے بھی کمیٹمنٹس ہیں جتنے بھی ایگریمنٹس ہیں چھوٹے بڑے سارے وہ سارے کے سارے ان اہد کی ان پرامیسز کی یا ان وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں تو چھتی چیز وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں پانچویں چیز امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور آخری ساتویں چیز جو ہے وہ نمازوں کے متعلق حفاظت کرتے ہیں اپنی نمازوں کے متعلق حفاظت کرتے ہیں نمازوں کے متعلق کیا کس چیز کی حفاظت یعنی نماز کا وقت نماز کے متعلق جو وقت ہوا نماز کے مطابق جو اس کا لباس ہے نماز کے بارے میں جو ہم ودو کرتے ہیں نماز کے وقت سے پہلے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں نماز کے وقت کے بعد ہم کون سے کام کر رہے ہوتے ہیں نماز میں رکوع کس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں نماز میں سجود کس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں نماز میں کون سی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نماز میں کس طریقے سے یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ نماز کے متعلق ہر ایک چیز کی حفاظت کرتے ہیں چاہے وہ لباس ہو وقت ہو چاہے وہ ودو ہو وہ اس کے بارے میں بہت زیادہ حفاظت کرنے والے ہیں تو یہ سات باتیں یہاں پر رکھیں اچھا اس کو زبانی یاد کرنے کے لیے اگر ہم یہ چیز دیکھیں کہ آہستہ آہستہ پڑھا کریں اور اس کے بعد اگر ہم فلیش کارڈز بنا لیں اب خیر میں تیسرا پوائنٹ اگر ڈسکرائب کروں تو اسی کے اندر یہی بات آ جائے گی کس طرح سے ہم ان گیارہ آیتوں کو اپنی زندگی میں لاغو کر سکتے ہیں اس کے لیے تین باتیں کریں پہلی بات یہ کہ ہم ان کا ترجمہ یاد کریں حفظ کریں زبانی یاد کریں ترجمہ یاد کریں اور ان آیتوں کو ایربک میں یاد کریں یاد کرنے کے بعد یاد کیوں کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ریمائنڈر دینا ہے تو زبانی یاد کریں پہلا کام دوسرا کام اس کو یاد رکھنے کے لیے لانگ ٹرم بیسس پر ہم نماز میں تلاوت کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صبح کی فجر کی نماز میں جو اکثر صورتوں کو تلاوت کیا کرتے تھے ایک صورت المومنون بھی ہے اور اگر ہم صبح کی نماز میں اپنے آپ کو جو ہم نے اب سارا دن کام کرنے ہیں ان میں یہ سات کاموں کو دھورا لیں گے اپنے آپ کو یاد دھیانی کرائیں گے کہ میں اپنے ان اوقات میں اب مجھے ان کاموں کے اوپر گوھر رکھنا ہے میں نے ان کی حفاظت کرنی ہے اور کن کن سے میں نے بچنا ہے میں نے لغف سے بچنا ہے میں نے کہاں متوجہ رہنا ہے میں نے اپنی ذات کی اوپر متوجہ رہنا ہے میں نے اب فلٹر آؤٹ کرنا ہے ہر نیگٹیو چیز کو جو میرے اندر آتی ہے باہر سے آتی ہے اندر سے آتی ہے میں نے اپنی امانتوں کا خیال پاس لحاظ رکھنا ہے میں نے اپنے وعدوں کا لحاظ رکھنا ہے میں نے اپنی نمازوں کے بارے میں کیسے حفاظت کرنی ہے تو یہ صبحوں کے ٹائم پہ اگر ہم اپنے آپ کو یاد کرا لیں دوسرا کام یہ ہے اور تیسرا کام یہ کہ ہم ریفلیکٹ کریں بہت ہی امپورٹنٹ کام ہے ریفلیکٹ غور کرنا تدبر کرنا سوچنا بڑی خوبصورت عبادت ہے یہ اللہ اسمانہ اللہ ہمیں قرآن میں بار بار اس عبادت کا یاد کرا لاتے ہیں کہ تم سوچتے نہیں ہو تو سوچیں کس پہ اگر ہم سیون فلیش کارز بنا لیں اگر ہم اسی طرح سے سیون فلیش کارز بنائیں اور ہر روز یا ہر ایک ویک ایک ہی قوالیٹی کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کے بارے میں سوچیں اس کے بارے میں لکھیں فر ایکزامپل سب سے پہلے اگر میں آجزی دیکھتی ہوں کہ میری نماز کے اندر میرے دل کے اندر کتنی آجزی ہوتی میرے دل کے اندر میری اپنی ذات کی پستی کا حساس کتنا زیادہ ہوتا ہے یا پھر نماز میں میں یہ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ میرے نماز وہ بس پڑھنا ہے یا پھر نماز پڑھتے وقت مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے کب صورت الفاتحہ ختم کی اور کونسی صورتہ پڑھی اور کب رکوع اور کب سجدہ ہوا تو کتنا مائنفولنس کتنی آگہی ہوتی ہے کہ میں نماز میں کس حالت میں ہوتی ہوں سو اس کو پورا ایک ویک ریفیکٹ کریں پہلے پہلی خصوصیت کو اگلے ویک نیکسٹ خصوصیت لے لیں اور وہ ہے لغف سے بچنا دور ہٹنا اب یہ جو لغف سے ہٹنے کی بات کی یہاں پر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے یعنی اگر آپ دیکھیں کہ آپ اپنے پورے دن میں ایوریج کتنا ٹائم اپنے فون پر یا ٹی وی کے اندر یا کوئی ایسے کام کے اندر لگاتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بیمانی ہے ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے دوسرے لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے گھروں کے بارے میں گاڑیوں کے بارے میں ان کے لائف سٹائل کے بارے میں ان کے بچوں کے بارے میں ایسی باتیں جو بلکل بے مقصدوں بے حیثیتوں یا پھر ہمارے گھر میں کیا کیا ایکسٹرا چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہم ریفلیکٹ کر سکتے ہیں میری تھوٹس میں کیا کچھ ایکسٹرا ہے میری تھوٹس میں کیا کچھ نیگیٹیو ہے میری تھوٹس میں میرے ایکشنز میں میرے اردگرد کی چیزوں میں کیا چیز لغو ہے جس سے میں نے بچنا ہے اسی طرح سے میں نے اپنی ذات کے اوپر مرکز نگاہ اپنی ذات کو رکھنا ہے میری ذات میں کیا نیگیٹیو ہے کیا غلط ہے میں نے کونسی پریکٹسز کو چھوڑنا ہے اور کونسی پریکٹسز کو لانا ہے کیا چھوڑنا ہے اور کیا لانا ہے اسی طرح سے ہم جو اللہ سمانتہ نے میں حلال رشتے دی ہیں اس بانڈ کو میں نے کس طرح سے اپنی ایک ذمہ داری سمجھنی ہے اور یاد رکھیں ہر حلال کام پر اللہ سمانتہ کی طرف سے ہمیں ریوارڈ ملتا ہے کیونکہ جو چیزیں دنیا میں ضرورت بنا کے بھیجی گئیں ہیں کہ وہ وہ ہماری ضرورت ہیں اور اس کو اللہ سمانتہ نے کچھ حدود ہمیں جو بتائی ہیں تو اس کے بارے میں غور کریں کونسی میری امانتے ہیں کیا میرے پاس امانتے ہیں اور مجھے ان کی کیسے حفاظت کرنی ہے مجھے ان کو کس طرح سے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے مسلسل ان کو دیکھنا ہے ان کو observe کرنا ہے اس طرح سے وہ اہدیہین میری کمیٹمنٹس کے ہیں چھوٹی بڑی ساری کمیٹمنٹس جو دن کے اندر ہوتی ہیں کوئی اپائنمنٹ ہے کوئی کمیٹمنٹ ہے کوئی ہم نے کس کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہوئے تو وہ کس طرح سے ہم نے بھاتے ہیں اور آخر میں نمازوں کے متعلق ہر چیز اگلے ہفتے آخری ہفتے آپ اس کو اپنے سے ریفلیکٹ کریں لکھیں اور ایک بات ہم یہ چیز دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی آیت یہی صحابہ کا طریقہ ہوتا تھا کہ آیت کو سمجھتے تھے اس پر عمل کرتے رہتے تھے پھر اگلی والی آیت پر جاتے تھے تو یہ تینوں کام ہاؤ میں یہ جو تینوں کام میں نے بتائے اس کو ایک بار پھر میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ زبانی یاد کریں ایک ایک آیت روزانہ یاد کریں آپ ان کی اور ترجمہ ضرور پہلے یاد کریں اور ساتھ ساتھ آیت حفظ کریں کیوں حفظ کرنی ہے کہ مجھے اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کیسے یاد دلانا ہے نمبر ٹو نمازوں میں اب اس کی تلاوت کریں صبح کی نماز میں تلاوت کریں جس وقت دل چاہے لیکن صبح کی ٹائم میں ہی اگر ہم اپنے آپ کو ایک ایجنڈا دے دیں کہ اچھا یہ یہ میرے کام ہے اور اس کے تیسری چیز یہ کہ ایک ایک ویک آپ یہ ساتھوں کاموں کو لے کر اس پر ریفلیکٹ کریں کیا کام مجھے ان میں چھوڑنے ہے اور کیا کام میں نے ان ساتھوں میں کرنے ہے شروع کرنے ہے اور ہم اس بات پر کانٹلوڈ کر رہے ہیں اس ایک جملے پر کہ to conquer oneself is the best and noblest success اور victory اپنے آپ کو فتح کرنا اپنے آپ کو فتح کرنا سب سے عظیم کامیابی ہے اللہ اسمانہ اللہ ہمیں اس عظیم کامیابی کا حصہ بنائے آمین اللہم آمین السلام علیکم